اسلام علیکم ناظرین اکرام اس وقت پوری دنیا میں ایک خبر نے کہرام مچا دیا ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے انہیں راستے سے مکمل طور پر ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حامیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے اور بلکل سامنے سے ان کو اوپر حملہ ہوتا ہے اور بلٹس ان کے چہرے اور کان کو چھوٹی ہوئی گزر گئی یہ حملہ بلکل اسی طریقے سے ہوا جس طریقے سے عمران خان پر پاکستان کے اندر حملہ ہوا اور اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان نے مکہ لہرا کر اپنے کارکنان کو جواب دیا بلکل اسی طریقے سے ٹرمپ نے بھی مکہ لہرایا اور یہ کہا کہ میں یہاں پر ہوں یہ دو تین دفعہ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر ہوں اب اس ایونٹ کے بعد جو کہ ایک ناخشگوار ایونٹ تھا اس کے بعد امریکہ کے اندر دو تین کام ہوئے ہیں اور پوری دنیا اب سوال کر رہی ہے کہ یہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر وہ ملک جو یہ کہتا کہ ہم پوری دنیا سے سپیریر ہیں جس طرح کی ڈیموکریسی امریکہ میں ہے اس طرح کی پوری دنیا کے اندر نہیں ہے اب ہوا کیا ہے جیسے ہی یہ کام ہوا ہے ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ کے میڈیا کو نہ جانے کون سا نشہ دے دیا گیا ہے انہوں نے صحیح طریقے سے خبر چلائی ہی نہیں ایک خاتون کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے جو کہ ٹائم سکیئر کے اوپر کھڑی ہے اور پیچھے بڑی بڑی سکرینیں ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے لیکن ان سکرینوں کے اوپر آپ کو کوئی خبر نظر نہیں آ رہی یہاں پہ کچھ اور ہی چل رہا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا کام ہوا ہے جس بندے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹیک کیا اس کو موقع کے اوپر ختم کر دیا گیا اور اگر آپ دنیا کی طریق میں اس طرح کے واقعات اٹھا کر دیکھیں آپ پاکستان کی طریق میں اٹھا کر دیکھیں تو لیاکت علی خان کو جس شخص نے ٹارگٹ کیا تھا اس کو بھی موقع کے اوپر ختم کر دیا گیا تھا اور اس شخص کو بھی موقع کے اوپر ختم کر دیا گیا ہے اب ایک ثبوت ایسا ہے ایک ویڈیو ایسی آگئی ہے جس نے سب کو خموش کروا دیا ہے سب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا وہ ویڈیو موبائل سے بنی ہوئی ہے میں سکرین چھوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ڈونالڈ ٹرمپ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اور بالکل ان کے اوپر ایک سیکیورٹی ہیلکار کھڑا ہے اور اب اس نے اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے اور جس طرف اس نے پوزیشن لی ہوئی ہے اسی طرف سے ڈونالڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس بندے کو پانچ فائر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور جب ڈونالڈ ٹرمپ بج جاتے ہیں وہ نیچے بیٹھتے ہیں تو پھر سیکیورٹی والے لوگ آتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں اب یہاں پر دو تین چیزیں تو بڑی واضح ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے اگر کسی کو تھوڑا بہت شک تھا تو وہ شک اب ختم ہے اب ڈونالڈ ٹرمپ کی جو وکٹری ہے وہ کلین سویپ ہوگی اب ڈونالڈ ٹرمپ کا راستہ امریکہ کے اندر نہیں روکا جا سکے گا جس طریقے سے پاکستان میں عمران کان اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بلکل آپ نے سامنے کھڑے ہیں بلکل اسی طرح امریکہ میں ڈونالڈ ٹرمپ اور امریکن ڈیپ سٹیٹ یہ بھی آپ نے سامنے کھڑے ہیں ٹرمپ نے تو اپنے الیکشن کے منشور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں امریکن ڈیپ سٹیٹ کو ختم کر کے دکھاؤں گا یہ ٹرمپ نے لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں ہیں جو ٹرمپ بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں اور امریکن ڈیپ سٹیٹ یہ کہلیں کہ امریکن سٹیبلشمنٹ ملکل بھی اس کو لائک نہیں کرتی اور اس وقت یہ دنیا میں بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ امریکن سٹیبلشمنٹ ٹرمپ کا راستہ روکنے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے لیکن پاکستانیوں کو یہ بات صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی جس طریقے سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ ایک بندہ اس کے اوپر پہلے توشہ خانہ بنایا پھر آل کادرہ بنایا پھر اس کو اوپر عدد کیس بنایا پھر اب ایک اور توشہ خانہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے لیکن عوامی سپورٹ جو پبلک سپورٹ ہے عوام کے اندر جو مقبولیت ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آسمان چھو رہی ہے اگزیکٹلی یہی کام امریکہ کے اندر ہو رہا ہے بلکل یہی کام اگر آپ کا کوئی جاننے والا کوئی دوست کوئی رشتہ دار امریکہ کے اندر رہتا ہے جس کو پولٹکس میں ذرا تھوڑا سا انٹرسٹ ہے تو آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ امریکنز کیا کہتے ہیں یہ نومبر کے اندر ان کا الیکشن ہے اور نومبر کے اندر اگر ٹرمپ آ جاتا ہے تو امریکہ پوری دنیا کے لیے اپنی پولیسی کو چینج کر سکتا ہے اور جب وہ پولیسی چینج ہوگی تو پوری دنیا کے اندر ایک بڑا چینج آ سکتا ہے اور ٹرمپ نے تو بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو پھر نو وار پھر کسی قسم کی لڑائیوں نہیں ہوگی جہاں جہاں پر بھی لڑائی ہو رہی ہے میں دونوں فریقین کو بٹھاؤں گا اور بٹھا کر ان کو سمجھاؤں گا کہ بھئی یہ نہیں کرنا دبکہ اس کے برعکس امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ دیکھیں ان کا ٹریک ریکوڈ دیکھیں ان کا تو کام ہی ما شاء اللہ یہی ہے کبھی ادھر گس گے کبھی ادھر گس گے کبھی ادھر گس گے ادھر سے نکلے تو ادھر آگئے ادھر سے نکلے تو ادھر آگئے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ امریکن ڈیپ سٹیٹ کو شکست دے پائیں گے یا نہیں اب ٹرمپ کا مقابلہ جو بائٹن کے ساتھ نہیں ہے اب ٹرمپ کا مقابلہ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور امریکہ کا جو الیکشن ہے یہ دنیا کا بہت بڑا ایونٹ ہوگا دنیا کا بہت بڑا ایونٹ ہوگا ایک تو ہوتا ہے نا نارمل الیکشن ویسے تو الیکشن کسی بھی مولک کے اندر ہو وہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے انڈیا کا الیکشن بہت بڑا ایونٹ تھا بنگلہ دیش کا الیکشن بہت بڑا ایونٹ تھا پاکستان کا الیکشن بہت بڑا ایونٹ تھا ایونکہ ایران کے اندر الیکشن ہوا بہت بڑا ایونٹ تھا اب جو امریکہ کے اندر الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں نومبر میں یہ پوری دنیا کے لیے بڑے اہم ہیں امریکہ کی پولیسی ایشیا کے لیے انتہائی اہم ہے اور اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو یہ پولیسی تبدیل ہو جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ آگے اپنی الیکشن کمپین کو کس طریقے سے چلاتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی الیکشن کمپین موطل نہیں کی نہیں روک کی حالانکہ جو بیڈے نے اپنی روک دیا ہے اپنے میڈیا کے اشتہارات بھی بند کر دیئے ہیں لیکن ٹرمپ نے نہیں کی انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہماری کمپین چل رہی ہے یہ ہماری کمپین ایسے ہی چلے گی اور ہم چلائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ